اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایسے ایک دلچسپ سفر کے ہم تھری پارٹس پڑھ چکے ہیں آج ہم فورت پارٹ پڑھیں گے مویشی چراغاہوں میں چر رہے تھے فضا میں پرندے اڑ رہے تھے ساری زمین پیچھے کو بھاگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ہماری گاڑی نہائیت تیز رفتاری سے پلوں باڑوں جھاڑیوں کھیتوں ٹیلوں اور وسیع و عریض میدانوں سے گزر رہی تھی اور ہم ان نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے نظر کو حسن کے جلووں میں ڈوب جانے دو یہ شیع نہیں ہے ہجابات رنگو بو کے لیے ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہم سفر ساتھی اب ہم سے گھل مل چکے تھے اور سب ایک دوسرے کو لطیفوں اور چٹکلوں سے محضوظ کر رہے تھے محضوظ کر رہے تھے یعنی لطف اندوز کر رہے تھے کچھ بچے اور نوجوان لڈو تاش اور موبائل گیمز وغیرہ کھیل رہے تھے اتنے میں ٹکٹ چیکر آیا اور اس نے فردن فردن سب کے ٹکٹ چیک کیے فردن فردن یعنی باری باری ہر ایک کے اور بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو ٹرین سے اتار دیا گاڑی مختلف اسٹیشنوں پر رکھتی اور مختلف چیزیں بیچنے والے سفر کے دوران ایک سٹیشن سے چڑھتے اور دوسرے پر اترتے رہے آخر کار ہم راولپنڈی سٹیشن پہنچ گئے جو کہ ہمارے سفر کی پہلی منزل تھی میرے مامو جان وہاں اپنی فیملی سمیت ہمیں خوشامدیت کہنے کے لیے پہلے سے موجود تھے خوشامدیت کہنے کے لیے یعنی ویلکم کرنے کے لیے اب ہماری اور مامو کی فیملی ملا کر پندرہ افراد تھے اس لیے ہم نے اگلے سفر کے لیے ایک کوچ کا بندوبست کیا کوچ یعنی بس ہم سب سوات کے لیے روانہ ہوئے راستے میں کچھ دیر ٹیکسلا رکے اور ٹیکسلا میوزیم میں ہم قدیم تاریخی ورثہ اور مختلف تاریخی نوادرات دیکھ کر لطف اندوز ہوئے تاریخی ورثہ یعنی تاریخی امارتیں یا کچھ اور تاریخی چیزیں اور نوادرات یعنی کچھ قیمتی اشیاء نایاب اشیاء اس کے بعد مردان کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوا اونچے پہاڑ گہری کھائیاں اور آسمان پر بادلوں کی آنکھ مچولی یہ نہایت خوبصورت اور روح پرور نظارے تھے روح پرور یعنی روح کو سکون دینے والے روح کو اچھے لگنے والے بلند پہاڑوں پر گھٹاؤں کی تیز حرکت اپنا ہی لطف دے رہی تھی امید ہے کہ آپ نے پچھلے پارٹس جو ہیں ان کو یاد کر کے یقیناً لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس پارٹ کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے اسی طرح سے آپ کی پریکٹس ہوگی ادروائز پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا کچھ ڈیفکلٹ ورڈز ہیں جن کو آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے تینکیو 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 موسیقی